تاریخ میں سالوں سے ہونے والی دہشتگردی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر سولہ دسمبر 2014 میں رونوبا ہونے والا واقعہ دیکھا جائے تو اس سے زیادہ تکلیف تے واقعہ کوئی ہماری نظروں سے نہیں گزرے ہوا ہوگا ناظرین آج سولہ دسمبر 2021 سانے اے پی ایس کو گزرے ہوئے سات سال بیٹھ گئے سولہ دسمبر کو 2014 ہون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کے چھینٹے ہر ماں کے دامن پر جا گرے جہاد کے نام پر اس دہشتگردی نے معصوم فرشتوں کو موت کا سامنا اتنے قریب سے کروایا کہ اب وہ بچے شاید اسی خوف اور ڈر سے ہی باہر نہیں نکل سکیں گے ان معصوم بچوں کے سامنے ان کی ٹیچرز کو زندہ جلایا گیا ان کی عزیز دوستوں کو ایسی دردناک موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ کائنات کی ہر شہر تڑپ گئی ان ماں کے دلوں پر کیا بیٹی ہوگی جنہوں نے اپنے بچے صبح دعاوں کے ساتھ سکول کو روانہ کیے مگر کچھ ہی دیر میں وہ بچے ان کو کفن میں لپٹن ملے ان بچوں کے دلوں پر اس لمحے کیا گزری ہوگی کیا خوف اور سوچ اور ہر دل سے اح نکلی اور ہر نم ہر آنکھ نم ہوئی سکول میں بکھرے ننے جوتے کتابیں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان معصوم جانوں نے کس حد تک جتن کیے ہوں گے کس حد تک کوششیں کی ہوں گے شاید ان ماں کو پھر بھی صبر آ جائے جنہوں نے اپنے بچوں کو آخری سفر کے لیے رخصت کیا مگر ان ماں کا کیا حال ہوگا جن کو اپنے بچوں کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا اتنی بے درتی سے کوئی جانور ہی کرتا ہے جیسا ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ان داشتگردوں کو کم از کم انسان نہیں کہا جا سکتا میری نظر میں یہ انسانیت کی ایک کھلن کھلہ توہین ہوگی ناظرین آج سولہ دسمبر دو ہزار اکیس سارے ہیں اے پی ایس کو سات سال پیٹ گئے وہ ایک ایسی داشتگردی کی گئی آرمی پبلک سکول کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی بچوں کو جو اپنی جان بچانے کے لیے کرسیوں کے نیچے ٹیبل کے نیچے چک گئے تھے اور اپنی آواز بھی بند کر لی انہوں نے اتنا خوف و حراس تھا انہوں نے زندہ جلا دیا بچوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے ان کی ٹیچرز کن کے سامنے زندہ جلایا گیا ایسا واقعہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ناظرین آج سولہ دسمبر دو ہزار اکیس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان وہ کوئی امن لوٹ آیا ہے دہشتگردوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا گیا ہے تمام علاقے اب امن اللہ پاکستان اور پاکستانی فوج ہمیشہ سلامت رکھیں اور اس ملک سے دہشتگردی کے ناسور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں ناظرین سولہ دسمبر دو ہزار چودہ ایک سیاہ دن تھا ہماری تاریخ میں اس واقعے میں میں شہید ہونے والے تمام لوگوں کے لیے تمام بچوں کے لیے تمام اسالزہ اکرام کے لیے آج کے دن ہم اللہ سے دعا گو ہیں ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان سب جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی